الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام على عباده الذین استفاد وعلى آله وصحابه اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العزیم ان اللہ وملائکتہو یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم سلی علی محمد وعلى آل محمد سب قریفیں خدا بزرگ و برطر کے لیے جو تمام کائنات کا پالنہار ہے بے حد و بے حساب بے شمار درود و سلام آقاِ نامدار تاجدارِ عرض و سما محبوبِ دوجہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ طیبہ کے لیے آپ کی اہلِ بیتِ اطحار علیہ السلام کے لیے آپ کے جان نصار صحابہِ کرام علیہ وآلہ وسلم کے لیے لا تداد انگینت رحمتِ اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر آمین سمبہ آمین محترم خواتین و حضرات معزز سامینِ گرام ناظرینِ گرامی اور تمام اہلِ اسلام کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان المبارک آگیا الحمدللہ تمام اہلِ اسلام کو ماہِ رمضان کریم کی آمد بہت بہت زیادہ مبارک ہو آج کے اپیسوڈ میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں جیسے کی پچھلے اپیسوڈ میں بتایا تھا رمضان المبارک کی پہلی شب کا عمل اور آج ہم رمضان المبارک کے پہلے روزے کا یکم رمضان المبارک کا عمل آپ کو بتانے لگے ہیں رمضان المبارک کے پورے دن کو قیمتی بنائے اس کے تمام گھنٹوں کو قیمتی بنائے اور اس کے تمام منٹوں سکنٹوں اور ساتوں کو قیمتی بنائے ایک ایک پل کو قیمتی بنانے کے لیے آپ نے یہ عمل کرنا ہے سب سے پہلے سہری کی دعا اللہ سبحانہ وتعالی کے دربار میں آپ نے یہ دعا مانگنی ہے جب سہری کریں وَبِسَوْمِ غَدِمْ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَدْانِ اور پھر آپ افطاری کے وقت دعا مانگیں اللہم اِنِّي لَكَ سُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعْلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعْلَىٰ رِسْتِكَافْتَرْتُ اور یہ دعا بھی آپ مانگ سکتے ہیں یا عظیمو یا عظیمو وَأَنْتَ إِلَٰهِ لَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ اِغْفِرْ لِسْزَمْبَ الْعَزِيمَ فَإِنَّهُ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو شخص افطاری سے قبل اس دعا مبارکہ کو پڑھے گا وہ گناہوں سے پاک ہو جائے گا جیسے ابھی پیدا ہوا تھا اور پھر افطاری کے وقت جو دوسری دعا پہلے میں نے بتائی ہے وہ بھی آپ پڑھ سکتے اللہم اِنِّي لَكَ سُمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعْلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَعْلَىٰ رِسْتِكَافْتَرْتُ یہ پہلا عشرہ مبارک ہے پہلے عشرہ مبارک کا آگاز ہو چکا پہلا روزہ ہے اللہ تبارک و تعالی کا یہ بھیجا ہوا مہمان ہمارے پاس آیا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس کا عدم کرنے کی احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ اللہ کا یہ مہمان ہمارے پاس آیا ہے یہ راضی ہو کے خوش ہو کے ہمارے پاس سے جائے دعا مانگے اے میرے پروردگار مجھے بخش دے مجھ پر رحم فرما تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے محترم ناظرین اکرام پہلے روزے کی عبادات کا سلسلہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل کے 99 نام ہے جو شخص بھی اللہ کے ناموں کو یاد کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا صحیح بخاری شریف کی یہ روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مبارک ناموں کو جو 99 نام ہیں اسماع الحسنہ ان کو جو یاد کر لے گا پروردگار عالم اس شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا بہت بڑی سعادت ہے آپ ان ناموں کو یاد کی تھی آج سے ہم جو سلسلہ شروع کر رہے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک ناموں کا ہے تو پہلا نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا آج رمضان المبارک پہلا روزہ اور جو شخص فجر کی نماز کے بعد ایک ہزار مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہ نام پڑے گا اس کا ورد کرے گا اس کا وظیفہ کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے دل سے تمام شکوک و شبہات کو اللہ دور فرما دے گا اور عظم یقین کی قوت اللہ نصیب فرمائے گا جو لا علاج بیمار ہیں جن کو بیمارییں ایسی لگ چکی ہیں جن کے امراض لا علاج ہے جو شخص ایک ہزار مرتبہ یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو پڑے گا اس کا ورد کرے گا وہ لا علاج بیماری کا شکار شخص وہ کوئی عورت ہے کوئی مرد ہے بچہ ہے بودہ ہے جوانے کوئی بھی ہے کسرت کے ساتھ جو کوئی اس کو پڑے گا اس کا ورد رکھے گا اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں دعا بنگے گا اللہ پاتھ اس کو شفائے کاملہ آجلہ عطا فرما دے گا سبحانہ اللہ اور ایک بار کلمہ شریف پڑھ لیجئے لا الہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ فجر کی نماز کے بعد کا ورد ہے ایک ہزار مرتبہ یا اللہ زہر کی نماز کے بعد یا رحمانو یا رحمانو اے بے حد و بے حساب بے انتہا رحم فرمانے والے جو شخص نماز زہر کے بعد صرف ایک سو مرتبہ یا رحمانو کا ورد کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل سے ہر قسم کی سختی دور فرما دے گا ہر طرح کی غفلت اللہ اس کی دور فرما دے گا اس کے دل کی سختی دل کے مریض جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اس کو ورد کرے کیونکہ ان کے دل کی سختیوں کو اللہ ختم فرما دے گا اور جو شخص کو دل میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میرا دل پتھر ہو رہا ہے میرا دل سخت ہو رہا ہے وہ اس کا ورد کرے اللہ سختی بھی دور فرمایے گا غفلت بھی دور فرما دے گا پھر نماز زہر کے وقت ایک تسبیح استغفار کی اس طرح پڑنی ہے ایک تسبیح یعنی سو مرتبہ نماز زہر کے بعد استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا الحی القیوم وعتوب الی استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا الحی القیوم وعتوب الی پھر اس کے بعد اثر کی نماز کا وقت ہو رہا ہے تو نمازِ اثر کے بعد سو مرتبہ یارحیمو اللہ تعالیٰ کہیے نام یارحیمو ایک سو مرتبہ جو شخص پڑے گا پروردگارِ عالم اللہ رب العزت تمام دنیاوی آفتوں سے اس کو محفوظ فرما دے گا اور تمام مخلوق اس مندے پر محرمان ہو جائے گی کتنی مرتبہ پڑنا یارحیمو سو مرتبہ فجر کی نماز کے بعد یا اللہ ہو ہزار مرتبہ اور زہر کی نماز کے بعد یا رحمان ہو ایک سو مرتبہ اور اثر کی نماز کے بعد ایک سو مرتبہ یارحیمو فجر کے بعد یا اللہ ہو ایک ہزار بار زہر کے بعد یا رحمان ہو سو بار اور اثر کے بعد یا رحم ہو سو بار اور حضرتِ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صلی اللہ علیہ صلواتاً ماہیدتاً صلی اللہ علیہ عشر صلوات وخطت انہو عشر خطیات وروفعت له عشر درجات جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ اس پر دس رحمت نازل فرمائے گا اور اس کی دس گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا اور اس کے دس درجات کو اللہ تعالیٰ بلد فرما دے گا آئیے حصول برکت کے لئے ایک درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید پھر مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا تو نماز مغرب کے فوراً بعد روزہ افطار کریں نماز مغرب کے فوراً بعد تیتیس مرتبہ آیتِ کریمہ پڑھنی ہے لَا إِلَهَا إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ اور عشاء کی نماز کے بعد یعنی نمازِ تراویخ سے فراغت کے بعد ایک مرتبہ درودِ پاک پڑھنا ہے اور سات مرتبہ آیتِ کرسی پڑھنی ہے درودِ پاک اللہمَّ سَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِ مُحَمَّد ایک مرتبہ پڑھنا ہے اور سات مرتبہ آیتِ کرسی پڑھنی ہے امشاء اللہ والرحمن آیتِ کرسی کا حصار پڑھیں گے اور جب تک آپ سوئے رہیں گے اللہ کی حفاظت میں رہیں گے اس کے اپنے گھر کے ارد گرد اس کی پھوک بھی لگا دے گھر چوری سے محفوظ رہے گا جنات اور جادو سے آپ محفوظ رہیں گے اپنے اور اپنے بچوں کی اوپر اور اپنے گھر کی اوپر چاروں اطراف میں پھوک لگا دے پورے گھر میں بے شک گھر بڑا ہے آپ توڑتاک اگر نہیں جا سکتے تو آپ کسی ایک جگہ پر کھڑے ہو کر چاروں اطراف میں ایسے طرح گھوم جائیں چاروں اطراف میں پھوک لگا دے انشاءاللہ پورا گھر اور گھر کے اندر بسنے والے افراد تمام حصار میں آ جائیں گے اور اللہ تعالی جادو اور جنات سے اور عصیب اور صحر کے اثرات سے محفوظ کر رہے گا محترم ناظرین اقرام یہ یکم رمضان المبارک کا خاص عمل ہے خاص ذکر ہے خاص تصمیح ہے اس کو آپ کیجئے اور دین دنیا کی برکتوں سے نعمتوں سے اپنی جھولیوں کو بھر لیجئے رب کی رحمتیں سمیتنے کا وقت ہے حصب توفیق صدقہ اور خیرات لازمان کیجئے انشاءاللہ نئے اپیسوڈ میں رمضان المبارک کی دوسرے روزے کو انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے تب تک کیلئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی